بدماشوں کیلئے یہ خوف کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں اگر کسی پولیس افسر سے بدماش نہیں کامتا تو پھر اس پولیس افسری کا فائدہ ہی نہیں ہے بدماش بنانے والی بھی پولس ہے وہ گلڈے سار اٹھا رہے ہیں میرا خیال ہے سارا لاہوری خالی ہو گیا ہے میں نہیں مانتا اس بات کیونکہ راشد امین برڈ نے ملزم پکڑا اور سارے ملزم دور نہ چھوڑ جائیں جی بکل جی اس وقت میں سی اے گازی آباد میں وجود ہوں میرے ساتھ میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈی ایس پی راشد امین برڈ ڈی ایس پی سیول لائنز راشد امین برڈ کو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے راشد امین برڈ اور انہوں نے کافی انکاؤنٹرز بھی کیے ہیں اور بدماشوں کے لیے یہ خوف کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں قصور میں ان کا ایک بڑا نام تھا قصور میں لوگ ان سے بہت خبراتے تھے اب یہ لاہور میں پوسٹڈ ہیں لاہور میں بھی بڑے ٹاسک ان کے ذمہ ہیں اور بڑے بڑے گینکسٹر جو ہیں ان کے نام سے ابھی بھی کام تھے اور علاقہ بھی چھوڑ گئے ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ لاہور میں کئی جو گینکسٹر تھے اور شوٹرز جو تھے ان کا بڑا راج تھا اور سی اے گی ایک ایک سپیشل ٹاسک بھی دیئے گئے تھے اور بٹ سب نے کافی ٹاسک پہ عمل درامت بھی کیا اور گزشتہ کچھ سرسہ قبل انکانٹرس بھی کی ہیں اور کئی بدواشوں کو انہوں نے کیفر کردار طرف بھی پچھایا اور مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ٹاسک ہیں اور لاہور میں ابھی بھی کچھ علاقوں میں بھتا بھی لیا جاتا ہے گنڈا گرتی بھی ہوتی ہے اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور اعلیٰ افسران کی جانب سے ان کو کیا ہدایت ہے جی سامنے کے بڑے ساب جی والے بڑے ساب بڑے ساب آپ کو بڑا ایک کمپیٹنٹ آفسر منا جاتا ہے اور قصور میں ایک آپ کا نام تھا میں خود بھی قصور کیا ہے اور وہاں کے جو ڈی پی ایسے ناصر رجلی اور وہ بڑے اہم تاسک آپ کو دیتے تھے وہاں کے بڑے بڑے آپ سے چاہتے ہیں یہ افسران کی میربانی ہے جو عدمات کرتے ہیں لوگوں نے تو اتنا کام ہی کرنا ہے لیکن بڑے ساب خوف کی نامت بھی ہم ملے جاتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے کہ بدماش آپ کے نام سے چلو ہوتے ہیں باگتے ہیں لوگوں کے کام تو ہوتے ہیں بدماشوں کو تو ہونے ہی چاہیے کام نہیں چاہیے اگر کسی پولیس افسر سے بدماش نہیں کامتا تو پھر اس پولیس افسری کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے تو یہ سنا ہے ہم نے ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ بدماش بنانے والی بھی پلس ہے اس کے میں نے دیکھا بھی ہے کہ لاہور میں چار جوہے لاہور میں ہو رہے ہیں بڑے جوہے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جوہہ جو ہوتا ہے وہ پولیس کے آشربات کے بغیر نہیں ہو سکتا جوہہ ہو رہا ہے اب کل نے ایک ہلکی سی خبر چلی پھر رولے پڑے ہیں باگے ہیں لیکن جوہے چل رہے ہیں لاسٹ جو ہمارے سیچی پر لاہور تھے خلاب میں وہ دوگر انہیں پڑا کریکڈر کیا ایبنکہ ڈالا کچر بھی ختم کیا کالے شیشہ بھی ختم کیے جو لوگ علاقے میں اسٹیٹس سیمبل سمجھتے تھے ریفلیں اپنے ساتھ رکھنا وہ بھی ختم کیے لیکن اب کچھ اس میں دیکھ رہا ہوں کمی آئی ہے بدماج پھر سر اٹھانے لگے ہیں جس رہا یہ دو روز قبل سے یہ یہ نے ایک اور انکانٹر کیا آسف اور آسو کا لالا چھپاز بھی سرس میں شام بنارچیز ہے یہ گنڈے کیوں اٹھ رہے ہیں دوبارہ کیوں ایسی نوپتہ آ رہا ہے میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے گلڈے بدماج کیسے اٹھ رہے ہیں میرا تو خیال ہے اس وقت لہور بڑا کلیر ہے اور آپ جو ڈوکر صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ جو وقین کی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو مجودہ سی سی پیو ہے آپ کو یہ کیسے فیل ہو رہا ہے کہ جی ان کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے نا گلڈے سر اٹھا رہے ہیں میرا خیال ہے سارا لاہور ہی خالی ہو گیا میں جو سمجھتا ہوں بہت دور پولیس افسر دیکھیں جی بڑا سب یہ آسو عرف آسو کی مثال لے لیتے ہیں اس نے پولیس کو فائر بارے وہ ہمارے کانسٹیبل زخمی ہوئے اور وہ اللہ نے ان کی زندگی دی بچت ہوگی اور اس کے بعد اتنا فاسٹ کریک ڈاؤن ہوا کہ سکس دیز آسو گرفتار ہو گیا میں یہ مجھے میں یہ سمجھ دوں ہماری جو پولیس آپ کو کم نہیں ہے لیکن حرکت میں تب آتی ہے جبکہ ہمارا لاس ہو جاتا یہ کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں آپ جو کرائم ہے وہ تو کبھی بھی نہیں رکھ سکتا مائنس پہ تو وہ آ نہیں سکتا کرائم ہونے اور یہ جو جتنا ٹینئور ہے ابھی کا یہ جو آپ سی سی پیو صاحب لاہور کا دیکھ لیں آئی جی صاحب کا دیکھ لیں ہمارے جو سی اے اے کے ایس ایس پی صاحب ہیں کیپٹن لیاقت صاحب کا دیکھ لیں یا اور جو افسران ہمارے ڈی اے جی آپریشن ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہیں جو بھی اور ایس ایس پی ایس پی صاحبان ہیں میرا خیال ہے جو اس وقت بدماشی جس رفتار سے نیچے جا رہی ہے میں نہیں سمجھتا آپ جو کوئی کرائم کر رہا ہے وہ تو قریر ہے اور اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے اس کو معافی والا کوئی کھاتا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت لاہور پہ کوئی بدماشی والا کوئی ایسی ایسیو چل رہا ہے اگر چاند ایک لوگ ہیں تو ان پہ بہت زیادہ وقت ہی ہو رہی ہے بہت زیادہ اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو اس کو لانے کے لیے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں بٹ سب آپ کے جو کمانٹر ہیں کیپٹن لیاقت صاحب نو ڈاؤٹ وہ انبیٹیبل آفیسر ہے میں آپ کا نہیں جانتا میرا بڑا پرانا آ رہا ہے اور بڑے بولڈ آفیسر ہے بڑے بلند آفیسر ہے کہ اگر ہم بھی انہیں کچھ کہے نا جو کام انہیں کر رہا ہوتا وہ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پجابی میں وہ پھر مزاکن بات کرتے ہیں تو لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ان کی جو ٹیم ہے جس میں آپ بھی ہیں ممدلی بٹ صاحب بھی ہیں فاروق حسکربان صاحب بھی ہیں کام کر رہے ہیں لیکن بڑا سلو لی ہو رہا ہے میں کیونکہ ہم جنللسٹ ہیں ہم نے تو ہر جگہ جانا ہوتا ہے ہماری دو نمبر لوگوں سے بھی جا رہی ہے ہماری مدماشوں سے بھی تل رہے ہیں ہمارا بل سو بھی تل رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہی سے خبر ملتی ہیں یہی سے ٹیم ملتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اس وقت لاہور میں جو مدماشی کا جو عروض ہے جو ڈالا کلچر ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے اور نظر آتا ہے رات کو کہ کینٹ کی ایریے میں بھی رات کو ڈالے چل رہے ہوتے ہیں ڈبل کیون گنون جا رہے ہیں ازر ہربنسپورے کے علاقے میں بھی مناوہ کے علاقے میں بھی باٹاپور کے علاقے میں بھی دیکھیں ہمارا ہمارا جو کام ہے نا سی ای 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 کا ہماری سپیشل ٹاسکیں ہیں ہمارے جو ٹاسک ہوتے ہیں نا وہ سپیسیفک ہوتے ہیں ہم نے ان پہ کام کرنا ہوتا ہے جو لوکل کرائم ہے اس کے لیے ایس ای چوز موجود ہیں اپنیشنل ٹیم موجود ہیں ہم نے جو ٹاسک ہمیں ملنا ہے یا جو بھی ایک ایٹیکری کے ٹاسک ہیں ہم وہ کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو سپیڈ سلو لگتی ہوگی ہمارا اپنا جو کام جو ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ اللہ کے حکم سے میرا خیال ہے اس وقت جو ٹوٹل سی ای ای ہے کہ جتنے بھی افسران کوسٹڈ ہیں سب لوگی آؤٹ کلاس کام کرے یہ نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سی ای ای کوئی سپیشل ٹاسک دی جاتے ہیں اور جو اس ٹائم کپٹن لیاکت کی ٹیم ہے وہ ان بیٹیبل ہے بہترین ٹیم ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن بٹس اب آب والی بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ علاقے کی سطا پر تھانے کی سطا پر جو مدواشی کچر ہو رہا ہے وہ علاقے کا افسر جمعہ دار ہوتا ہے کیونکہ سی ای ایک اور ٹاسک دی جاتی ہے لیکن سی ای یہ جو ہے نا وہ ایک ایجنسی ہے ایجنسی کچھ بھی کر سکتی ہے دور کرتے ہیں ہم کب نہیں کر رہے جو بھی لوگ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ گینگسٹرز ہیں یا کوئی دیکھیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجبوری کی وجہ سے اپنا کوئی ڈالا وغیرہ گاڑی کے ساتھ یوز کر رہے ہوں گے کوئی ان کی کوئی سکیورٹی ریسک ہوں گے وہ شریف لوگ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں سارے پتماشی ڈالے لے کے موندے اور اگر کوئی نچلے لیول کا کوئی اس طرح کا ڈینگسٹر ہے تو میں نے تو آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ وہ رسپانسویبیلیٹی کچھ ہماری جو باقی فورسز ہیں ان کی بھی ہے ہمارے پاس تو وہی کام آنا ہے جس کو آپ ایک ایڈگری میں رکھیں گے اچھا بڑ سب اکثر مقابلے ہوتے ہیں اور فرسکر نے آپ نے یہ لاسٹ جو مقابلہ ہوا پولی کے نہر کے اوپر جو ہے جوبلی ٹاؤن میں فاروق عزکر وان صاحب نے کیا اسے پہلے بھی کیے تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی ایک کٹیگری ایک ورڈز لازمی سپیسیفک کی یوز ہوتا ہے کہ ہم ساتھیوں کی تلاشت میں جارے تھے اور ساتھیوں نے اس کو بچانے کی خاطر فائرنگ کی فائرنگ سیٹو ہے وہ ملزم کو فائر لگا اور وہ لاکھ ہو گیا اس میں کیا صداقت نہیں یہ صداقت نہیں ہے یہ جنونلی بات ہے دیکھیں جس طرح کا بندہ ہے جس طرح کا گینگسٹر ہے وہ اسی طرح کی افرٹ کرے گا یہ آج سے تو نہیں چل رہا اور لوگوں ملزمان کو چھڑانے کا سلسلہ جب سے میرا خیالے پولیس ڈپارٹمنٹ بنایا تب سے لے کے آج تک اسی طرح ہوتا رہا ہے جس جو بندہ جتنا ڈیسپریٹ ہوگا جتنا ڈینگ ڈیسپریٹ ہوگا تو وہ لوگ اپنے ساتھیوں چھڑانے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اوپر نہ ہو جائیں یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں بڑھ سب یہ تو ہوتا رہے گا نہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے دیکھیں جو ہوتا ہے میں نہیں مانتا اس بات کیونکہ راشتر بین بڑھ نے ملزم پکڑا اور سارے ملزم دور نہ چھوڑ جائیں میں نہیں مانتا ہم نے نہیں دیکھے بھائی ہم نے کوئی خدانہ خاصلہ ہم کوئی جان بوجھ کے تھوڑی پولیس مقابلے کرتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ راشتر بین بڑھ ساب ڈیسپری سیئے وجود سے ان سے ہم نے کھٹی میٹی باتیں بھی کی اور نو ڈاؤٹ جو لاہور پولیس کی جو سی اے یہ جو ہے جس کے کپٹان کپٹن لیاکت علی ملک صاحب ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم بہت زبردست ہے میں ان کی ٹیم کو خراجے جسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کے جو ممبران ہے وہ بھی بہت زبردست ہے راشت بین بڑھ ساب فاروق اسگروان ممدلی بڑھ یہ بہت زبردست آفیسرز ہیں اور لاہور میں کرائم کی جو شرع جو ہے جو شوٹر جو بدماش ہیں میرا خیال ہے ان کی وجہ سی وہ چھوپے میں ہے اور لاہور انہی کی وجہ سے چل رہا ہے اور لاہور کے شہری جو ہے نہیں کی وجہ سے محفوظ ہے میں ایک دفعہ کیپٹنل لیاکت کو پھر ممارک بات دوں گا اور انہیں سلوٹ پیش کروں گا کیونکہ ٹیم بہت زبردست ہے یہ بلکل جی یہ ایک ڈی ایس پی سی ایز ہے راشت بین بڑھ ان سے ہماری کھٹی مٹی باتیں بھی ہوئیں نیکس سٹوری میں ہم بات کریں گے مزید کسی اور ڈی ایس پی سی ایز ہے یا اور پلس کی ایک سٹوری پر بات کریں گے تمہارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ